جب عقیدے کی بات کر لی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اللکمان کی بات کو نکل فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو اولاد نہ کریں اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ کبھی نہیں کریں بیٹا اور بیٹی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ اپنا جو تعلق رکھے ہوئے ہیں نا یہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی تقدیر کو لکھ رہے ہیں جو کرے گا وہ بھرے گا اسی طرح خامد جو اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اپنی بچی کی ٹھیک تقدیر لکھ رہا ہے گویا کے اور اگر برا کر رہا ہے تو اپنی بچی کی بری تقدیر لکھ رہا ہے یہ قرآن کریم نے اصول دیا اگلی بات پھر والدین کے ساتھ آپ نے چلنا کیسے والدین اگر اللہ کے مقابلے میں قرآن و شریعت و اسلام و دین و مذہب کے مقابلے میں تمہیں کوئی بات کر دے تو تو نے کیا کرنا ہے تو قرآن کریم نے بتایا ماں باپ دین کے خلاف بات کریں تو کوئی اطاعت نہیں ہے کوئی فرما برداری نہیں ہے کوئی ماننا نہیں ہے کہ تجھے وہ شرک بتاتے پھریں خدا اور قرآن کے خلاف بتاتے پھریں اور تم مانتا چلا جائے یہاں اطاعت نہیں ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یوں بیان فرمایا لا طاعت لی مخلوق فی ماسیت الخالق کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوا کرتی یہ ایک اصول دے دے لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا کافر کے اونا ہوتے رہا مہباب تو انہیں دنیا میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کر لیا یعنی معاملات میں یا کوئی ساتھ اول ڈھال لے چاہیے اپنے ساتھ ترتیبوں میں ان کے ساتھ ٹھیک رہنے ادھر آپ نے کم ہی نہیں کرنے خرچہ دینے میں باقی عزت و احترام کرنے میں ان کے رتبے کی عزت و احترام کو معلوز خاطر رکھنے میں ان سے کسی قسم کے ظلم کے معاملات نہ کرنے میں تو انہیں ٹھیک رہنے دنیا میں ٹھیک رہنے آخرت جانے خدا جانے بوجانے ہاں تو انہیں مذہب کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی اور پھر فرمایا اس النظری اور عقیدے کے بعد علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور قدرت کاملہ آئے اللہ کو یہ عقیدہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو سمجھا یا بنیہ پھر نام نہیں لیا بیٹا کا بنیہ یہ تصویر ہے میرے پیارے بیٹے اگر اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے تو بنے گا بچونگڑا بچڑا آگ آہل سونو ایک ہے نا پوتر ایک ہے بچڑا یہ تھوڑا زیادہ محبت اور پیار کی الفاظ ہے تو یا بنیہ یہ ہے میرے پیارے بیٹے رب کی قدرت پر زہن میں یہ بات رکھنا کہ کوئی رائی کا دانہ کیوں نہ ہو یہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا دانہ ہے یہ رائی کا دانہ کیوں نہ ہو وہ سہرہ میں ہو وہ آسمان میں ہو وہ زمین میں ہو اور تو سمجھے وہ سہرہ میں ایک چھوٹے رائی کے دانے کی حصیت کیا تھی وہ گم ہو گیا وہ پانی میں کہیں غرق ہو گیا وہ سہرہ میں ہواوں کے ساتھ اڑ گیا جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا گیا اب کیا ہوگا فرمایا یعطی بی اللہ اور اب اس دانے پر بھی قادر ہے کہ اسے لے کر تیرے سامنے رکھ لے یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنا کسی کام میں غلطی کو چھوٹی غلطی نہ سمجھنا کہ یہ بس چھوٹی غلطی کرلو یہ جائز ہو جائے گا چھوٹا گناہ کرلو یہ جائز ہو جائے گا بڑی غلطی تو پکڑی جائے گی چھوٹی بھی پکڑی جائے گی توبہ ہو تو اور بات ہے سمجھایا جا رہا ہے بتایا کہ یوں نہ کرنا میں نے کسی کا حق کھال یا کسی کے ساتھ ظلم کرلی یا کسی کے ساتھ کیا مو یہ عطبی اللہ رب کی طاقت ہے اللہ اسے لے کر آئے اور اسی بات کو صورت زلزال میں سمجھا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اچھی چیز ذرے کے برابر کے انہوں ہماری سائنس کہتی ہے ذرہ اس چیز کو کہتے جسے خردبین سے دیکھنا پڑتا ہے آپ اور ہم دیکھ ہی نہیں سکتے بعض چیزیں ہیں ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی فرشتے تو کندوں پہ بیٹھے ہیں یہ ایک اسلامی میٹر ہے لیکن دنیاوی معاملات میں بھی ہم بعض چیزیں نظر نہیں آتی کبھی انسان اپنی پلکوں کو خود نہیں دیکھ سکتا آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں پلکیں ہیں ہم اپنی پلکوں کو ابھی نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں شیشہ ضرورت پڑھتا ہے یا دنیا میں یہاں کتنے گرمی چل رہی ہے یا یہاں کوئی جراسیم ہے یہاں کوئی کیا چیز ہے یہاں فلان اس کے لئے کچھ آلات چاہیئے کوئی ترتیبیں چاہیئے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں تو سمجھا جائے رہے ہیں کچھ ذرہ ہے جو نظر بھی نہ آئے اللہ پاک وہ بھی تمہیں سمجھایا کہ دکھا دیں گے اس کا بھی حساب اور کتاب اور معاملات سامنے تو یہ عقیدہ اور نظریہ تھی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمين نذیرا